بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بڑی عام ترین تفصیلات ہیں ایران نے تاریخ میں پہلی مرتبہ بازابطہ طور پر باقاعدہ طور پر اسرائیلی سرزمین پر حملہ کر دیا ہے اسرائیل کے اوپر ایک سو سے زائد ڈرون داغے گئے ہیں ایران کی طرف سے پوری دنیا اس وقت ہائی الرٹ ہے مسلم ممالک کا اس سب کے اندر کردار بہت عجیب و غریب بھی ہے ایران کے ڈرونز اور ایران کے مزائل جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں اور مسلم ممالک سے ہو کر جا رہے ہیں مسلم ممالک نے وہاں پر لنکا ڈھائی ہے ایران پر اور ایران نے بھی آگے سے اپنے ہمسایہ ممالک کو بازابطہ طور پر باقاعدہ طور پر دھنکیاں دے دی ہیں اور اس سب میں اب یہ جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان نہیں ہے اسرائیل پر تاریخ میں پہلی مرتبہ بازابطہ حملے کے بعد اسرائیل نے بھی ایران کی سرزمین کو ہر ایک کونے کو زلزلے سے ہلا کر رکھ دینے کا اعلان کیا ہے یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سائبر حملے کیے گئے پہلے ایران نے کیا سٹراتیجی اپنائی بجلی کا نظام کیسے تباہ کیا اور پھر پوری رات کیا کچھ ہوتا رہا پوری دنیا جو اس وقت ہل چکی ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کامنٹس مار لیے اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو ہمارا طرز صحافت پسند نہیں ہے تو یہ اثر آپ کیسے زائل کر سکتے ہیں جو رپورٹنگ کی جاتی ہے آپ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کامنٹ کریں ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے ایکزیک ڈیٹیلز سب سے پہلے رکھتا ہوں اور پھر اس کے اثرات ایران نے اسرائیل پر سو کے قریب ڈرون اور کروز میزائل سے حملے کر دیئے ایران نے اسرائیل پر برائراز ڈرون حملے کیے ہیں ایرانی پاسداران انقلاب جو ان کی آئی آر جی سی اسلامک ریولوشنری گارڈ کور جو کہ ایران کی فوج ہے اس نے اسرائیل پر حملے کی بازابتہ تصدیق کر دی برطانوی خبر رسائے دارے بی بی سی کے مطابق ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیل پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ حملے یکم اپریل کو دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر حملے کا جواب ہیں بیان میں کہا گیا کہ ایران کے اسرائیل پر اس حملے کو آپریشن ٹرو پرامس کا نام دیا گیا ہے یعنی سچا وعدہ اب یہ جو آپریشن ٹرو پرامس کا نام دیا گیا ہے سچا وعدہ یہ بسیکلی ایران جو ہے وہ وعدہ اب بالاخر وفا کر رہا ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اقواب متحدہ میں ایرانی مشن کا سوشل میڈیا پر بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی فوجی کاروائی دمشق میں ایران کے سفارت خانے کہ احاتے کے خلاف اسرائیل کی جاریت کے جواب میں کی گئی معاملہ اب ختم سمجھا جا سکتا ہے یعنی ایران نے ایسا بار کیا ہے آلدھو اسرائیل اب اس معاملے کو ختم تو نہیں کرے گا دوسری جانب اسرائیلی چینل ٹویلڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے ایران نے سو کے قریب ڈرونز اور کروز میزائل جو ہیں وہ فائر کیے تھے ادھر ایران کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کر کے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا کہ ان میں سے جو بھی ڈرون کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیل نے تو وارننگ جاری کر دیا اپنے شہریوں کے لیے ایران کے اسرائیل پر حملے کے پیش نظر شام لبنان اور اراک نے یعنی کہ شام لبنان اور اراک نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے عرب میڈیا کے مطابق اردن کا کہنا ہے کہ اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی ایرانی تیارے کو مار گرانے کے لیے تیار ہیں شامی حکومت کے ذرائع کے مطابق شام نے دارالحکومت دمشق سمیت اہم اڈوں پر ائر ڈیفنس سسٹم کو الیرٹ کر دیا ہے جبکہ اردن نے بھی ہنگامی حالات نافذ کر دیئے ہیں اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ شام لبنان اور اراک نے تو اپنی ائر سپیس بند کی ہے جارڈن اردن جو کہ ایک مسلم ملک ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے کہا ہے کہ جی ایران کا جو ڈرون ہماری سرزمین پر آیا یعنی یہاں سے ہو کے جا رہا تھا اسرائیل ہم اسے مار گرائیں گے یعنی اور امریکہ کی مدد سے یہ پاسیبل ہو رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ بھی اس وقت مکمل طور پر ایکٹیو ہے اطلاع یہ ہے کہ اسرائیل کی فورسز اب دے یہ زیادہ عام ہے کہ جارڈن کے اندر اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایرانی ان ڈرونز کو انٹرسپٹ کر رہا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایرانی ڈرونز ہیں جو کہ خود کچھ ڈرونز ہیں اور ان کا نام ایران نے بڑا خصوصی قسم کا رکھا ان ڈرونز کے حوالے سے بھی میرے پاس ان کی سپیسیفیکیشن اور بڑی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے زیادہ رکھنی ہیں لیکن پہلے میں آپ کو ان ڈرونز کی کچھ سپیسیفیکیشن جو آپ کے سامنے رکھ دوں یہ بیسیکلی ان کی آپریشنل جو تیاری ہے اگر اس کی بات کی جائے تو آپریشنل تیاری ان کی میں بتاتا ہوں کہ رینج ان کی ہے پچیس سو کلومیٹر میکسیمم سپیڈ ہے ان ڈرونز کی وان ایٹی فور کلومیٹر پرابر اور انہیں نو گھنٹے لگیں گے اسرائیلی ٹیرٹری میں جاتے ہوئے all the way from ایران اور اس سب کے اندر لیکن پہلے میں نے آپ کے سامنے کچھ پسمنظر رکھ دینا ہے جو کہ میں پچھلے بی لاغ میں تو رکھ چکا ہوں ہوا یہ ناظرین اکرم آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یکم اپریل کو شام کے دارل حکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر مزائل حملے میں آٹھ افراد جانبہ حق ہو گئے تھے غیر ملکی خبر رسائیں جنسی نے بتایا تھا کہ اسرائیلی حملے میں جانبہ حق ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس برگیڈ کے سینئر کمانڈر رزا زاہدی بھی شامل تھے بعد ازاں ایران نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر جوابی کا روائی کی دھمکی دی تھی ایران کے جوابی حملے کے خطرے کے تحت امریکہ نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کو نقل و حرکت محدود کرنے کا بھی کہا تھا اور اس سب کے اندر ساٹرڈے کو یعنی کہ کچھ گھنٹے پہلے کل ہفتے کو ایرانی فورسز نے آبنائے حرمز میں اسرائیلی کمپنی کا جہاز قبضے میں بھی لیا ہے ایرانی سرکاری میریا نے کہا کہ ایرانی بحریہ کے خصوصی دستوں نے ہیلیکاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے جہاز کو قبضے میں لیا رپورٹ کی مطابق ایرانی بحریہ نے جہاز پر اس وقت قبضہ کیا جب وہ متحدہ عرب امارات سے اسی کلومیٹر دور آبنائے حرمز میں سفر کر رہا تھا نیتن یاؤ نے آلویڈی سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ اسرائیلی وزیراعظم یہ کہہ چکے تھے کہ اسرائیل ایران سے براہ راست حملے کے لیے تیار ہے ہمارا دفاعی نظام تاینات ہے اسرائیل کو امریکہ اور کئی ممالک کی حمایت حاصل ہے لیکن ایران نے یہ حملہ ظاہری بات ہے پہلے اس طرح سے کیا کہ ایران نے ایک سائبر اٹیک کیا اور ایک گروپ ہے جو کہ ایران کے ساتھ لنکڈ ہے سائبر اونجرز انہوں نے ذمہ داری قبول کی خوش ہو کر اور انہوں نے پراؤڈلی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جو اسرائیل کے مین اربن سینٹرز ہیں تلویب اور نیتانیہ وہاں پر جو پاور آوٹیج ہوئی ہے جو گریڈ سٹیشنز کو الیکٹرک گریڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیلی ویب سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے اس سب کے اندر ان کا بھی ہاتھ ہے انہوں نے یہ سب کیا یعنی ایران نے آپریشن ٹرو پرامس ایک طریقے سے پلان کیا ہوا تھا پہلے سائبر اٹیک اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں آپ سے ایک دو منٹ پہلے میرے پاس یہ خبر آئی ہے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اس وقت ایرانین ڈرونز جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں انہیں شوٹ ڈاؤن کر رہا ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر امریکہ برطانیہ اسرائیل کے باہر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سو سے زیادہ ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ انٹیسپٹ کر لیے ہیں جبکہ جو اسرائیل ہے ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے کہ الیات ناظرن گولان ہائٹس نواتم اور ڈیمونہ ان کے شہریوں کو یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ بوم شیلٹرز کے قریب رہیں اب اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر بلسٹک میزائلز کا ابھی تک ثبوت نہیں ملا لیکن ایران کے حوالے سے میں آپ کو ایک انسائٹ ڈیٹیل دے دوں جو کہ ایرانین انٹیلیجنس اور ملٹری سورسز کہہ رہے ہیں اور ملٹپل میڈیا آٹلیٹس رپورٹ کر رہی ہیں کہ ایران اس کے بعد اگلے مرحلے میں بلسٹک میزائل بھی مارے گا اور آلدو جو اسرائیلی آفیشلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلسٹک میزائلز کا ثبوت نہیں ملا ڈرونز ہماری طرف ضرور پھینکے گئے ہیں اب ایران نے تو ڈائریکٹ حملہ کر دی ہیں ایک ملک نے دوسرے ملک پر ڈائریکٹ فل فلیج حملہ اسرائیل تو جواب دینے کے لئے مکمل طور پر تیار ہے وہ بھی بتاتا ہوں لیکن یہاں پر ایک کام ہوا ہے کہ یمن سے یمن سے جو ہوسی ہیں انہوں نے ڈرونز پھینکے ہیں اسرائیل کی طرف اور یہ اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسی جو ہے اسے کنفرم کر رہی ہے اس وقت اگر ایک جانب یہ ہوا ہے کہ ہوسیوں نے جو آپ کا یمن ہے وہاں سے حملہ کیا ہے تو لبنان سے ہزباللہ نے درجنوں راکٹس فائر کیے ہیں ہزباللہ کے گروپس نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے جو متدد راکٹس ہیں وہ اسرائیلی آرمی بیس گولان ہائٹس جو ہیں وہاں پر انہوں نے یہ پھینکے ہیں جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بہت بڑے کنسرن کی طرف جا رہی ہیں اور مکمل طور پہ یہ ایک بہت بڑا پھڑا ہو چکا ہے روس جو ہے وہ اس سب کے اندر اپنی انکلینیشن ایران کی طرف دکھا رہا ہے امریکہ اور برطانیہ کے جنگی جہازوں نے شامی ائر سپیس میں ایرانی ڈرونز کو انٹرسپٹ کر کے مارنے کی بات کی ہے لیکن ایران نے جو دھنکی دیا ہے اپنے ہمسائیہ ممالک کو اور ہمسائیہ ممالک میں سے کچھ نے اس دھنکی کو خاطر میں اگر وہ نہیں لائے تو ظاہری بات ہے ایران نے کہا ہے کہ ہم آپ پر بھی حملہ کر دیں گے اب یہ ساری کی ساری چیزیں بہت علامنگ ہیں بہت تشویشناک ہیں اور اسرائیل اس سب کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے ظاہری بات ہے وہ ریٹیلیشن کی طرف جائیں گے اور وہ ریٹیلیشن کر کے ایران اس کے اوپر مکمل طور پر اچھی خاصی تباہی پھیرنے کا اسرائیل جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے آلدو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایرانین بلسٹک میزائلز جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کو ایک اٹیک کا سامنا ہے ڈرونز تو شروع میں انہیں انگیج کرنے کے لیے تھے اگلا مرحلہ ایران کے بلسٹک میزائلز کا ہوگا آلدو اس وقت فوٹیج آ رہی ہے کہ اردن کی فضائی حدود میں ایرانی ڈرون مزائل ناکارہ کیے جانے کا ہے مناظر جو ہیں وہ میڈیا پر رپورٹ ہو رہے ہیں اور بازابطہ طور پر اس وقت چیزیں جو ہیں رشیہ جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران کے سرزمین کے اوپر حملہ کیا گیا اور اگر ایران کو نشانہ بنایا گیا امریکہ کی طرف سے تو روس جو ہے وہ ساتھ دے گا اس سب کے اندر صرف اور صرف ایران کا لیکن اب صورتحال اچھی خاصی گمبیر ہے میری کوشش یہ ہے کیونکہ اس طرح کہ جب کانفلکٹ آتا ہے تو فیک نیوز بہت پھیلتی ہے میری کوشش ہے کہ میں صرف اسرائیلی میڈیا نے ایرانی میڈیا اسرائیلی میڈیا اور ویسٹرن میڈیا تینوں سے کروس چیک کر کے میکسیمم حد تک جو ایکسکلوزف تو خبر ہو لیکن تصدیق شدہ خبر ہو اور ایک کلیر پکچر ہو ویڈاؤٹ ایگزیجریشن وہ میں اپنے ویورز کے سامنے رکھوں اور چیزیں آپ کے سامنے مزید بازے کروں تو انشاءاللہ ہماری یہ کبرج جاری رہے گی کیونکہ یہ خبریں اس وقت تک کی ہیں یہ صورتحال ڈیویلپنگ سٹوری ہے یہ ہر گھنٹے بدلنی ہے یہ ہر منٹ کے بعد بدلنی ہے اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ کتنا سنگینی کی طرف جا رہا ہے اس کے بعد اب بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں بہت سی معاملات ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے آپ نے بہت سامنے رکھیں گے